بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ویلوگ سٹارٹ کریں گے ہم اتنے خوبصورت سن کونیورز کے ساتھ جن کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے اور ان کے پاس آگے کھڑے ہو جو تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے بہت ہی مزیدار ایکٹیوٹیز ہیں ان کی اس طرح کی ٹائم سپینڈ کرنے سے مزہ رہتا ہے یا تو پلانٹ سے ساتھ یا برٹ سے ساتھ اس کے بعد بس میں نے بریک فاسٹ کی پرپ سٹارٹ کری اور آج بچوں کو میں نے بوائل ایک کا سینڈوچ بنا کر دیا ہے یہ بہت ہی پاور پیک آپ کا بریک فاسٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے بوائل ایک لے لیا اس کے ساتھ آپ کریم چیز لے سکتے ہیں میونیز لے سکتے ہیں بٹر لے سکتے ہیں تینوں آپشنز میں نے آپ کو دے دی ہیں ویسے یہ ہر گھر میں ہی یہ بارا سینڈوچ بنتا ہے اس میں چیزیں ایڈ کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں چکن ایڈ کرنا چاہیں تو بوائل چکن بھی ایڈ ہو سکتی ہے ویجیز ایڈ کرنا چاہیں تو ویجیز بھی ایڈ ہو سکتی ہیں میں نے اس میں میونیز بوائل ایک سالٹ ان بلک میں نے یہ جو ہے ایک سپریڈ تیار کر لیا ہے اس کو میں بریک پہ جو ہے سپریڈ کر دوں گی اور جسٹ اس کو سانوچ کر کے اس کو ہاف کٹ کر کے اور یہ سب سے بہترین بریک فاسٹ ہوتا ہے ایزی بچوں کے لیے اور بہت انرجی مل جاتی ہے اس سے فوائل میں یا کلنگ ریپ بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد بس میں نے ارہا گا جو ہے ہائی چھئر کی ٹری واش پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ یہ واش ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہر میل ہر سنیک سے پہلے اس کی عادت ایسی ہوئی بھی ہے کہ اس کو کسی پلیٹ میں بھی کوئی چیز دو تو وہ فوراں پلٹ دیتی ہیں اپنی ٹری کے اوپر کیونکہ سٹارٹ میں میں اس کو ٹری پہ ہی رکھ کے سائی چیز دیتی تو وہ یوز ٹو ہو گئی ہے مزے کی ایک چکن کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس میں ریڈ چلی پاورڈر سالف ون ون تی سپون حلدی ہاف تی سپون بھنا کٹا زیرہ اور سابت لال مریج کٹی ہوئی یہ آپ نے آلموسٹ ٹو تی سپون لینا ہے اور اس کے بعد گرم مسال ہے ادھرا گلستن کا پیسٹ ہے چیزیں آپ نے ایک جگہ کر کے رکھ لینا ہے پھر آپ نے یوگرٹ لے لینا ہے یہ تقریباً میں نے دیڑ پاؤ کے قریب دہی لیا ہے کیونکہ میں پاس ون کیجی چکن ہے ون کیجی چکن کی میں آپ کو بتا رہی ہوں ریسیپی ہی کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کر کے ایک بگ بول میں لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے سارے انگریڈنس جو ہے وہ ایڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر چکن آٹ کر دینی ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے جو ہے آل موسٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے ون آر منیمم رکھ لیں آپ اور میکسیمم اگر آپ دو تین گھنٹے اس کو رکھے رہنے دیں گے تو بہت اچھا اندر تک پورا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے دیکھیں بہت چی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں اس میں اب چکن آٹ کر دوں گی چکن آٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم نے ریسٹ دینا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی مزے کی چکن بنتی ہے جھٹ پٹ کوک چکن ریسیپی ہے اس کو آپ جب بھی بہت کم ٹائم ہو آپ کے پاس وہ سب سے بیسٹ یہ ہے اس میں نہ ٹیماتر ڈل رہے ہیں جو مہنگائی بہت سائے لوگ کہتے ہیں ٹیماتر کے بغیر کی کوئی ریسیپی ہو تو یہ میری فیاملی کی فیورٹ ریسیپی ہے اس کو پھر آپ کلنگ ریپ کر کے یا کور کر کے ٹائٹ باکس میں اس کو آپ باہر ہی رکھے رہن دیں ایک گھنٹہ اور اگر زیادہ ٹائم رکھ رہیں تو پھر آپ فریج میں رکھ دیں میری نیٹ ہونے کے لیے چکن کو ہم نے میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں آگر آپ کو یہاں سے ویو دکھا رہی ہوں کہ آج بھی بہت زبدست ہوا چل رہی تھی بہت اچھا ویدر ہو رہا تھا یہ ریکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں پلانٹس اور ہوا چل رہی ہوتی ہے تو پتہ چل جاتے ورنہ دو تین دن سے بہت حبس اور گرمی اور عجیب سا ویدر تھا اور اب کافی برائیٹ دے تھا آج ہاں میں ارہا کے لیے یخنی پرپیر کر رہی ہوں اس کی کھچڑی وغیرہ میں ایڈ کرتی ہوں یہ یخنی چلیں چکن کی ریسٹی پی کی طرف آتے ہیں آپ نے ایک بڑا پیاس جو ہے اس کو آئل میں اچھی طرح سے سافٹ کر لینا ہے بلکل بھی گورلن براؤن نہیں کرنا ہے اس کو بس ساٹے کرنا ہے آپ نے وائٹ رہے سافٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر پورا چکن کا مرینیٹڈ جو رکھی ہوئے وہ ایڈ کرنی ہے یہاں پہ میں آپ کو ٹپ یہ دے رہی ہوں ہے جس طرح پیاس کو گول سائٹ سے لچھے اور جس طرح سے بنتے اس سائٹ سے کٹا کریں تو پیاس بہت اچھا گھل مل جاتی ہے سالن میں اب میں نے یہاں پہ چکن ایڈ کر دیا ہے اور پیاس بلکل اسی طرح ہے لیکن اینڈ پہ یہ پیاس بلکل نظر نہیں آئے گی اس کیونکہ اس کو ہم نے اسی شیپ میں کٹا ہے اگر آپ باریک باریک لمبائی میں کٹیں گے تو پیاس گھلتی نہیں ہے اب یہاں پر چکن کو دیکھیں میں نے ایڈ کر کے اچھا طرح سے بھون کے اس میں پانی ملا دیا ہے پانی سمجھ لیں ہم ون کپ اپروکس ڈالیں گے چکن تو بہت جلدی کو کھو جاتا ہے اور اس کو آپ کور کر کے ففتین تو ٹو ٹوینٹی منٹس کے لیے رکھ دیں گے ٹوینٹی منٹس کے بعد یہ شکل ہے چکن کی پیچھے میں نے کوئلا رکھ دیا ہے دہکانے کے لیے کیونکہ ہمیں اس کو سموک دینا ہے کوئلے کا سموک سے طرح ایک بڑا اچھا ساس کی ارومہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ڈش آؤٹ کر کے آپ اس طرح سے ہرا دھنیا اور پیاس کے رنگز کے ساتھ اس کو سرف کریں اس کی آپ گریوی دیکھ سکتے ہیں تھک تھک سی بس اتنی ہوگی اور اتنی چھٹپٹی مزیدار یہ بنے گا نا کہ واقعی میں آپ کی تحریف ہوگی اور اتنا چھٹپٹ کوئک بن جائے گا میں نے روٹیاں بھی بنا کے رکھ لی ہیں اور اب جو ہے میں اپنا وارڈروپ میں سے اگین وہی کہ کپڑے ڈیسائید کر کے کیا پہننا ہے اور پھر اس کو پریس کے لیے لے کے جاری ہوں کیونکہ وہ ڈیلی کا یہ کام ہوتا ہے کیا پکانے اور کیا پہننا ہے یہاں پہ میں نے اپنا ڈریس بھی شورٹ لسٹ کر لیا ہے اور اس کو بس پہنے نکال کر اب جو ہے پریس کے لیے لے کے چلی جاؤں گی اور بچوں کے بھی ساتھ ساتھ کپڑے کرنے ہوتے ہیں آئرین تو وہ ڈیلی بیسس پہ یہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بچوں کے کپڑے یونیفورم اور سارے دن کے کپڑے ہو جاتے ہیں ریڈی تو بس پھر آپ کو کوئی جانا بھی تو بہت ایزی ہو جاتا ہے یہاں یہ میرا شو شیلف ہے جو بالکل ہی میری روم کے باہر ہے یہ مجھے بہت پسند ہے کہ کنسول کا سب ہی وہ دیتا ہے اس کے اوپر آپ نے کچھ چیزیں اپنی رکھ لی ہیں اور یہ بڑا ہی اورگنائزڈ ہے اس طرح سے اس کے اندر پوشنز دیئے ہیں جس میں 3-3 پیرز تو ایزیلی آ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس میں یہ دیکھیں کتنا ایزیلی آ جاتے ہیں شوز اس کے بعد میں یہاں ٹیرس میں آگئی ہوں بچے روکوں کو باہر لے گئے ہوئے تھے میری بیٹے کے فرنڈز آئے ہوئے تھے تو بس انہوں نے روکوں کو واک کے لیے باہر نکالا ہوئے ہے تو میں بھی جا کے کھڑی ہو گئی تھی اس کے لیے جو ہے وہ واک بہت ضروری ہوتی ہے تو بس اس کو جب واک پہ لے جاؤ تو ٹائم کا بالکل آئی دیا نہیں ہوتا ہے ایک دو گھنٹہ تو لگی جاتا ہے آرام سے پھر تھا جی فائنل پاکستان اور سریلنکا کا ایزیا کپ کا اور اس میں میری بیٹے کے سکول میں جو ہے وہ سکریننگ تھی میچ کی تو ہم اس کو وہاں ڈراؤپ کرنے کے لیے جا رہے تھے چھوٹا والا بیٹا میرا زیادہ شاکین ہے لیکن اس کے سٹانڈرڈ جو اس کی کلاس تک کا آلاو نہیں کیا تھا بڑے لڑکوں کو آلاو کیا ہوا تھا سکریننگ کے لیے تو بس وہ جو ہے اس کو ڈراؤپ ہی کرنے جا رہے ہیں بچوں نے کافی ایکسائٹمنٹ سے جو ہے چیزیں ساری آرینج کری بھی تھی اور سکریننگ تھی دینر بھی وہیں پر تھا جزرڈز بھی منگوائے ہوئے تھے اور بہت ہی جذبہ تھا فائنلز کی تو ویسے بھی بہت زیادہ تیاری ہوئی بھی تھی پورے پاکستان میں سے پہلے بھی میچز کی کافی سکریننگ ہوئی ہے جگہ جگہ پر اور بس ہم اس کو بھی یہاں پہ سکول آلموسٹ پہنچ گئے ہیں کافی سارے بچے آئے ہوئے تھے کسی نے بھی یہ پلان مسٹ نہیں کیا تھا جتنے بھی لڑکے لڑکیاں تھے سب ہی ماشاءاللہ سے پہنچے ہوئے تھے اتنی رونک لگی ہوئی تھی بہار اور یہ دونوں جا رہے ہیں اس کا فرینڈ کو بھی ہم نے پک کیا تھا بیٹے کے اور دونوں اندر چلے گئے اب ہمیں واپس آکے ان کو پک کرنا تھا میچ ختم ہو چکا تھا اور انفرچنیٹلی پاکستان ہار چکا تھا اور بچے جو ہے وہ کافی اداست بھی تھے کیونکہ ظاہر ایک وہ ہوتا ہے کہ بس پاکستان جیتے کا بہت نارے لگ رہے تھے لیکن کوئی بات نہیں میچ میں ہار جیت تو ہوتی ہی رہتی ہے یہ بس اب ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور آج کا ڈیلی ویلوگ یہیں پر میں اپنا اینڈ کروں گی ساری ڈیٹیلز میں نے آپ کو دھی ہیں thank you so much for watching my vlog اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا take care اللہ حافظ